موسیقی بھارت کے ہار کی کہانی کل ملا کر کہا جائے تو دنیا تو یہی کہے گی کہ آپ ہیں اپرادی میچ کو ہرانے والے آپ ہیں مجرم بھارت کو ہرانے والے جیت بھارت کے حصے میں تھی لیکن بیسوں آور دے دیا عرشدیب سنگھ کو گلتی کر دی کپتان نے اور زیادہ گلتی کر دی خود عرشدیب سنگھ نے بیسوں آور ہاردک پٹل نے عرشدیب کو اس امید کے ساتھ دیا تھا تاکہ وہ کریچ پر ڈٹے ہوئے میچیل کو آؤٹ کر دیں گے اور نیوزیلینڈ کو کم اس سکور پر سمیٹ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہوا ٹھیک اس کا اُلٹا اور شاید یہی قرار تھی کہ بھارت ہار گیا بھارت کے ہار کی وجہ یہی بنی عرشدیب سنگھ انڈیا ورسس نیوزیلینڈ ونڈے سیریز میں تین زیرو سہارنے کے بعد نیوزیلینڈ نے تی ٹنٹی سیریز شروع کی کس کے ساتھ جیت کے ساتھ پہلا میچ عرشدیب سنگھ کے قرار ہار گئے انڈیا کوئی بات بھی ہوتا ہے لیکن اس سے سیکھنا کو ملتا ہے اور سیکھ لانے چاہیے عرشدیب سنگھ کو اور کپتان ہاردک پٹیل کو بھی کہ آخری اوور کس کو دینا ہے سیریز کے پہلے مقابلے میں کیوئی ٹیم نے بھارت کو 21 رن سے ہرا دیا مگر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میچ کو نیوزیلینڈ نے جیتا نہیں بلکہ بھارتی ٹیم نے مہمان ٹیم کو یہ میچ گفٹ کیا کیونکہ ریزلٹ بھارت کے پکش میں بھی ہو سکتا تھا ہونے ہی والا تھا لیکن ہوا نہیں اور کچھ ایسا ہو گیا کہ خود ٹیم انڈیا بن گئی اپنی ہار کی وجہ اس ہار کے ساتھ ہی رانچی میں ٹیم انڈیا کا عجے ریکارڈ بھی ٹوڑ گیا ابھی تک ٹیم انڈیا ہاں پر ٹی ٹونٹی میچ جیتی رہتی تھی لیکن ٹیم انڈیا نے کھونڈ بولی اپنی لٹیا بھارت کے کپتان ہار دکپنڈیا نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ لیا انڈیا کے گیند باز نے تیتہالیس کے سکور پر نیوزیلینڈ کے دو ملے بازوں کو پیویلین بھیج کر شروع تو اچھی کی لیکن ڈیون کونوے کی پیتیس گیندوں میں باون رن اور پھر ڈیرل میچھل کی تیس گیندوں پر کھیلے گئے 69 رنوں کی پاری نے 177 کا بڑا ٹارگٹ دیا ہندوستان کو انتیم اووروں کی گلتی کے کارن کیوی ٹیم اس ٹارگٹ کو سیٹ کرنے میں سفل رہی اور میچ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا عرشدیب کا آخری اور چھے بولوں میں دے دیئے 27 رن اس ایک اور میں ہار گئی ٹیم انڈیا اب ہم بات کرتے ہیں عرشدیب کے اس اور کی جس کی وجہ سے انڈیا ٹیم پر دباؤ بڑھا تو شاید یہی دباؤ ہار کا کارن بنا نیزیلینڈ نے اپنی پاری کے 16 اوور میں چھے وکٹ پر 149 بنا لیا تھے بہت زیادہ نہیں تھے 200 اوور ہاردیک پٹل نے عشدیب کو اس امید کے ساتھ دیا کہ وہ کریچ پر ڈٹے ہوئے میچھل کو آؤٹ کر دیں گے اور نیزیلینڈ کو کم اسکور پر سمیٹ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا الٹا ہو گیا عشدیب نے پہلی گین تو نو بول پھیکی دیکھئے صاحب کمال کرے شروعات بڑی اچھی کری نو بول پھیک دی پہلی گین مشیل نے اس پر چھکا مار دیا واہ واہ ڈبل 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 چھکا مار دیا مشیل نے اگلی دیو کہ اندوں پر بھی مشیل نے عشدیب کو دو چھکے مارے بھائی صاحب اس سے بری بالنگ اور اس سے اچھی بیٹنگ ہو نہیں سکتی اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بول پہ چھکا مار دیا بھائی صاحب کیا ہو رہا تھا میدان میں اس اور میں کل 27 سن بنے اور نیزولینڈ کا اسکور 149 سے سیدھے 176 پر پہنچ گیا آخری اور میں کھیچے گئے پیٹے گئے دھوہ دھار 27 سن نے انڈیا کے بلے واجوں پر ایسا دباؤ بنا دیا اس سے وہ باہر ہی نہیں نکل پائے بڑے اسکور کے بعد اس دباؤ میں ٹیم انڈیا اچھی شروعات نہیں کر پائی اور آخر میں ہم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہار کی پوری جمعہ داری اس بار ارشدیب کو تو ہم نہیں دے سکتے ہم اپنے بلے بازوں کو بھی دیں گے کوئی شک نہیں لیکن ایک بڑا کاران تو ارشدیب خود بھی تھے اور وہ اس بات کو مانیں گے ان کے اوور نے انڈیا ٹیم پر دباؤ بڑھایا تو اس میں کوئی شک نہیں وہ اس کے ذمہ دار ہے فلوپ رہا ٹاپ آرڈر بھارت کا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے بھارت کا ٹاپ آرڈر فلوپ ہو جاتا پر کوئی بات نہیں ٹیوٹین ڈی فارمنٹ میں بلہ تیجی سے چلانا پڑتا ہے ایسے میں کئی بار گلتی ہو جاتی ہے لکش کا پیچھا کرنے والی انڈیا ٹیم کا ٹاپ آرڈر بڑی طرح سے فلوپ رہا گل سبمن گل سات رن پر آؤٹ ہوئے کشن چار رن پر آؤٹ ہو گئے راحول ترپاٹھی ٹیپاٹھی جی زیرو رن پر پیویلین واپس لوٹائے بڑے دکھی بات ہے راحول جی کیا کر رہے ہو آپ انڈیا پندہ رن پر تین وکٹ کھو کر میچ میں تو قائدے سے دیکھا جائے وہی پر ہار گئی لیکن امید ابھی باقی تھی کیونکہ ابھی بچے ہوئے تھے سوری کمار اس امید کو پنکھ دیئے سوری کمار نے سوری کمار یاد ہو نے اور ہار دیکھ پٹے لے کپتان بہت اچھے بلے باز ہے ساری دنیا جانتی اس بات کو ان دونوں بلے بازوں نے چوتھے بکٹ کے لیے 68 ترنوں کی ساجہ داری کی لیکن پہلے 47 منہ کر سوریہ آؤٹ ہو گئے پھر 21 منہ کر ہار دیکھ پندے آؤٹ ہو گئے ڈیوزی لینڈ کو بیک ٹو بیک ملین بڑی سفلتاؤں نے جیت پکے کر دی حالانکہ آل راؤنڈر واشنگٹن سندر نے 28 گیندوں پر پانچ چکے اور تین چکے مارکے پچاس رن کی پاری بھائیسہ نیچے بولنگ کرنے والے آل راؤنڈر واشنگٹن نے اتنی جبردست پاری کھیلی سواگا تھے ان کا ٹیم میں پک کی جگہ دی جانی چاہیے ان کو اتنا بڑیہ کھیلنے والے ہمارے پاس بلے باز ہے کیا بات ہے بولنگ بھی بہت اچھی ہے واشنگٹن سندر کی لیکن تب تک میچ بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دیپک اونڈا بھی سرم دیسون بنا پائے انڈیا بیسو اور میں نو وکٹ پر ایک سو پچ پر رن بنا کر آلا اٹھ ہو گئی اور میچ ایک کس رن سے ہار گئی نیزیلینڈ کے لیے بریسویل نے سندر نے اور فرگیوسن نے دو 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 وکٹ لیے تینوں بولنگ بولنگ کے ہاتھ میں دو دو وکٹ آئے اور بھارت کی کھٹیا کھڑی کر دی ایک ایک وکٹ لے کر سوڑی اور ڈفی نے بھی بھارت کو رولا دیا جو میچ جیت رہتے ہار گئے لیکن کوئی بات نہیں جیت کے بعد ہی ہار کا راستہ کھل جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایکسٹرا کانفیڈنٹ رہتے ہیں لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ہار کے بعد جیت کا راستہ ڈھول لیتے ہیں اگلے دونوں میچ اینڈیا جیتے گی پک کی بات چلتا ہوں پھر میلوگوں میں آپ سے ریڈیو کرکٹ میں لے کر اسی تک کوئی اور دلچسپ بات جو کی کسی دلچسپ اکابلے سے جوڑی ہوگی تب تک کرتے رہیے کام سنتے رہیے ریڈیو ہندوستان اور بولتے رہیے جائے شیران پانی بچائیے سب کو سکھائیے پیڑ لگائیے سب کو سکھائیے رام رام